اسلام علیکم جی میں اس وقت پاکستان فلم کی لیجنڈ اور ہماری وہ خوبصورت ادا کر رہا جنہیں ساری زندگی دیکھنے کی خواہش رہی ہے اور آہا جو وہ میرے سامنے ہیں ان کی فلمیں دیکھتے رہے ہیں ہم اور ان کی فلم سے ان کے کرداروں سے بڑے اچھے اچھے سبجیکٹ چوز کرنے کی کوشش کی ہے ہم نے اور آج ہمارے سامنے ہیں اسلام علیکم علیکم السلام بڑا اچھا ہے جی آپ کا پلے بڑی محنت کرتے ہیں ہم لوگ بہت شکریہ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا ایک عرصہ آپ پاکستان سے باہر رہی جی فلم انڈسٹری اگر آف نہ ہوتی فلم انڈسٹری کے یہ حالات نہ ہوتی تو کیا آپ انڈسٹری چھوڑ کر جاتی کبھی نہیں مطلب یہ ہے کہ فلم انڈسٹری کے زوال کی وجہ سے آپ کو باہر جانا پڑا جی نہیں میں اپنے بچے پالنے کے لیے باہر گئی تھی زوال کی وجہ سے نہیں گئی تھی اگر آپ یہاں ہوتی تو شاہد زوال نہ آتا بہت شکریہ جی یہ پچھلے دنوں ایک ایشو اٹھا ہوا تھا میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ آپ تشریف لائیں اور وہاں گئیں باری صاحب کے گھر راہل صاحب کے گھر اور انہوں نے ملاقات نہیں کی اس کی کیا وجہ یہ تو جواب وہ ہی دے سکتے ہیں میں تو نہیں میرا تو کام تھا دروازہ نوک کرنا میں نے نوک کیا آپ نے دروازہ نوک کیا اور دروازہ نہیں کھولا گیا جی نہیں کھولا آپ تک اطلاع نہیں پہنچی کہ اس دروازہ نہ کھلنے کی وجہ کیا نہیں آج پتا چلے گی کہ آج وہ کوٹ میں آئے تھے اور اپنے بچے کو ملے آچھا آج یعنی کہ وہ کوٹ میں آئے ہیں اور اپنے بچے کو ملے ہیں تو آپ نے اندازہ لگایا کہ وہ کوٹ میں آ کر جب اپنے بچے کو ملے ہیں تو ان پر کوئی پریشر تھا میرا خیال ہے یہ بڑے پرسنل کوئسچن ہے تو اس کے لیے میں ایک پریس کانفرنس کرنے والی ہوں تو یہ جواب میں اس میں دوں گی اور ضرور دوں گی مطلب کہ ایسے معاملہ ضرور ہیں کہ آپ کو پریس کانفرنس کرنے کی ضرورت پڑے جی بلکل بلکل ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں پریس کانفرنس کرنے کے بعد وہ معاملات حل ہو جائیں گے نہیں معاملات حل تو اپنی مرضی سے ہوتے ہیں وقت کے ساتھ ہوتے ہیں لیکن جو مجھے پتا ہے میں لوگوں کو بتا دو سکوں آپ انٹریسٹڈ ہیں وہ معاملات حل کرنے کے لیے بلکل ہوں آپ سپیشلی اسی لیے تو آئی ہیں پاکستان کے یہ معاملات جو ہیں وہ حل ہو جائیں بلکل صحیح کا آپ نے اور بیٹا جو ہے وہ باپ سے ملے اور باپ کی جو وراست ہے اس کا بھی مالک نہیں یہ بڑی فضول سی بات ہے وراست پیسہ نو 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 میرا صرف اتنا ہی ریکویسٹ تھی کہ اپنے بچے کو وہ ملیں لیکن ان کو یہ ہے کہ میں شاید وراست میں نے تو آج کوٹ میں بھی کہا ہے کہ وراست پیسہ سارا کو چھن کو دے کے آپ اپنے بیٹے کے پاس آ جائیں یعنی آپ اپنے بیٹے کے لیے کچھ نہیں لینا چاہتی صرف اس کو باپ کی شبکت اللہ کا دیا بہت گوچھ ہے میرے پاس اللہ نے بے پناہ نوازا ایک بیٹا ایک بیٹی میرے مالک نے اللہ پاکہ آپ کو اور بھی بہت زیادہ نوازیاں اور آپ مثال ہیں فیلم ڈیسٹری کے لوگوں کے لیے کہ والد ایک ایسا رشتہ ہے کہ اس کے لیے وراست کی ضرورت نہیں ہوتی باپ کی ضرورت بلکل صحیح بات بہت شکریہ اور آپ یہ تربیت دے کے جا رہی ہیں اپنے بچوں کو تربیت دے رہی ہیں تو آنے والی نسل بھی انشاءاللہ اس پر عمل کرے گی اور یہ ایک سبق ہے بہت شکریہ بہت شکریہ جی ممتاز بیگم صاحب ہمارے ساتھ تھے اور آپ نے اتنے اچھے خوبصورت باتیں ان سے سنی انشاءاللہ دوبارہ ان سے ٹائم لے کر میں ان کے گھر جاؤں گا اور ایک لمبا انٹرویو کروں گا بہت شکریہ بہت شکریہ